یہ کوئی نیک ہے اس کی اہمیت نہیں ہے دن میں اخلاص ہوں مقابلہ کا تو ہم نے بھی تو ان کو ذہن دیا تھا نا مقابلہ کرنا ہے مرکز الولیاء والے سوچ لیں ٹھیک ہے غامہ کا بیچارہ اتنی مہنتیں کریں اور یہ لاکھوں ہزاروں کو تکلیف دیں اور ثواب نہ ملے تو بلکہ ریاکاری اور غبے جا اور اس کی اور مزید نوستیں آخرت میں گلے پڑ جائیں تو کیا کرے آدمی اللہ تعالیٰ بس اخلاص دے ہم سب کو امین کے بارے میں چلو حسنِ ذن رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہی کیا ہوگا لیکن جنرل بطل سمجھانے کے لیے ارز کر رہا ہوں کہ ہر ایک غیر مخلص ہو یہ ضروری نہیں ہے اور ہر ایک کا مخلص ہونا یہ بھی بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ کرم فرما جس جس کو اخلاص ملا ہو نصیب دار ہو سواب بھی ملے گا تو نیت کی اصلاح ضروری ہے بہرحال وہ سوالات چلا رہے تھے اب چلائیں ہوں گے فیضانِ مدینہ میں بھی الحمدللہ حیدر آباد سے کموں بیش بارہ بسیں آئی ہوئی ہیں الحمدللہ واہ کیا بات ہے مدینہ کے ایک کم ایک کم تیرہ بسیں آئی ہیں اب اب چل مدینہ کے متعلقی ہے دراصل تیرہ کو بعض لوگ منوس سمجھتے ہیں تو یہ ان کی مطلب توجہ دلانے کے لئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ظاہری وہ بیست کے بعد وہ تیرہ سال تھی سبحان اللہ تو قرآن پاک میں پارا بھی تیرہ ہے ایک پارا تیرہ ہے پھر یہ کہ غزوہ بدر کہ تین سو تیرہ تو بچہ بچہ جانتا ہے دیکھنے جائیں تو تیرہ کا عدد برا نہیں ہے یہ شیطان نے بٹھا دیا ہے غیر مسلموں کا مطلب اثر لگ گیا ہے تو اب یہ کہ ہر کام میں تیرہ کو بھی جب جب اس کی نوبت آئے تو تیرہ سے کترہ ہی نہیں اس کو منوس نہیں سمجھے یہ منوس نہیں ہے کوئی چیز منوس نہیں ہے اسلام میں اب تیرہ جمعہ ایک ہو گئی بس کی تعداد تیرہ جمعہ الحمدللہ تیرہ جمعہ دو اے تیرہ جمعہ ایک اور ایک کم پندرہ پندرہ شہبان کا مہینہ بھی آگیا نا الحمدللہ سارے عاشقانیں شہبان کو شہبان المعظم کی آمد مبارک ہو یہ روزوں کا مہینہ ہے یہ آبیاری کا مہینہ ہے رجب المرجب عبادت کے بیج بونے کا مہینہ اور شہبان المعظم آپ پاشی ان حسوہ کے ذریعے سیراب کرنے کا مہینہ اور رمضان مبارک فصل کٹنے کا مہینہ صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اکلیم اتھر اتاری ہے میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے میرا سوال یہ ہے کہ کاری صاحب منج پر قرارت فرما رہے ہوں اس دوران ان کو نوٹ پیش کرنا کیسا اور یہ بھی بتا دیجئے کیا خوش الہان کاری صاحب محفل میں قرارت کرنے کی عجرت لے سکتے ہیں جزاک اللہ ہو آمین جب قرآن کریم پڑا جائے تو اس کو سننے کا حکم ہے جب قرآن پڑا جائے تو خاموش رہو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو قرآن کریم کے آداب بہت زیادہ ہیں یہاں تک کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس وقت جو سننے کے لئے موجود ہیں ان میں ہر 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 فرد پر یہ فرز ہے کہ توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنیں اور فرز پر عمل نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے تو یہ فرز ہے جو جو سننے کے لئے حضیر ہوا ہے میرے آقا اہل حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس وقت انگوٹے چومنے سے بھی منع فرمایا یعنی جب اس میں گرامی آئے تو اب قرآن کریم جب پڑھنا اور خاموشی کے ساتھ کان لگا کر سننا فرض ہے اس کو تو اس میں نوٹے جب چلانا شروع کریں گے تو یہ کون سنے گا پھر کس طرح سنے گا نوٹے چلانے والا کان لگا کر کیسے سنے گا تو جو تلاوت سننے کے لئے حاضر ہوا ہے اس کو کسی قسم کا کام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی وہ کان لگا کر سنے اس لئے قرآن کریم کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو اس وقت جس طرح نوٹ چلاتے ہیں ناتوں میں بعض لوگ چلاتے ہیں تلاوت میں بھی چلاتے ہیں بعض جگہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اب رہی ہے کہ قاری صاحب تلاوت کے لئے پیسے لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں یہ مسئلہ تو یہ یاد رکھئے کہ عبادت پر اجرت یہ حرام ہے بعض چیزوں میں اجازت بعض کے علماء نے دیئے متاخرین انہیں مثلا پہلے امامت کی اجرت نہیں ہوتی تھی لوگ پڑھاتے تھے نمازیں ایک جذبہ تھا اور عوام کو عقیدت بہت ہوتی تھی وہ ان کی خدمت کر دیا کرتے تھے تو گزارہ ہوتا تھا آہستہ آہستہ ہو لوگوں نے خدمت کرنے میں وہ کوتائی شروع کی امام صاحبان جو تھے وہ بیچارے اس کی طرف روزگار کی طرف مائل ہوئے معاش کی طرف اسی طرح علماء آواز کرنے والے وغیرہ درس تدریس جو علم دین پڑھاتے ہیں یا قرآن کریم پڑھاتے ہیں ان سب کی عجرتیں اصل مذہب پر حرام ہیں تو یہ بعد میں ان کے لئے اجازتیں علماء نے دی اب جن کی اجازتیں دی وہ تو جائز ہے مثال کے دور پر امام کی تنخواہ جائز ہے موزن کی تنخواہ جائز ہے پہلے حرام تھی اب جائز ہے دین علم دین پڑھانے والے مدرس قرآن کریم سکھانے والے معلم یا استاد ان کی تنخواہ جائز ہیں کہ اگر یہ سب اپنے کام دننے پہ چلے جاتے ہیں تو وہ دین کا کام جو انہیں وہ رک جاتا ہے اسی طرح واز کی عجرت بھی جائز ہے کہ اگر علماء واز نہیں کہتے بیان نہیں فرماتے لوگوں کو اس طرح نیکی کی دعوت نہیں دیتے تو بھی دین کا نظام بگڑ رہا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے اب رہی تلاوت منچ پر آکر یا مجلس میں تلاوت کرنا اگر بغیر عجرت کے تلاوت کرنے والا کوئی ملتا ہی نہ ہو تو اب تلاوت نہیں ہوگی اگر تلاوت اس طرح محفیل میں نہیں ہوتی مجلس میں نہیں ہوتی تو دین کا کوئی نظام تو بگڑتا نہیں نہ یہ ہے کہ سو فیصد ہجرتی لیتے ہیں چند منٹ کا کام ہے بلکہ لوگ شوک سے تلاوت کرتے ہیں زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ وہ کچھ خوش آواز نہیں ہوگا تلاوت کرنے والا تو خوش آواز نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے تھوڑا کم آواز والا ہی سہی تو اس طرح یہ کہ وہ تلاوت کی جو ضرورت ہے وہ تو پوری ہوتی رہے گی انشاءاللہ بلکہ اچھی آواز ہمارے ہاں تو وہی نا کہ دو ہاتھ کان پر رکھیں قاری صاحب اور خوش علانی کے ساتھ پڑھیں ٹھیک اچھی بات ہے بھلے پڑھیں کان پر ہاتھ رکھیں لیکن شریعت کس کو پسند کرتی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں یہ میرے پاس فیضان احیاء العلوم جلد اول صفحہ نمبر 868 پر ایک حدیث شریف سناتا ہوں میں مربی ہے کہ پیارے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی لوگوں میں سب سے اچھی آواز سے پڑھنے والا وہ شخص ہے کہ جسے تم جب قرآن پڑھتے سنو تو محسوس کرو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے سبحان اللہ اچھا ہمارے ہاں تن تنیا پڑھنے والا ہو بہت حسین آواز ہو بھلے نماز کبھی نہ پڑھتا ہو ڈاڑی بھی اتی سی چھوٹی سی فیشن کی رکھی ہو دو دو ٹکڑے گالیاں بکتا ہو لوگوں کے پیسے کھا کے ویٹ کیا ہو بات بات میں جھوٹ بولتا ہو غیبت کے بغیر گدارہ نہ ہو اگر آواز اس کی تن تنی ہے اور اچھی ہے تو ایسا کاری اور ایسا ناتخوان ہمارے ہاں مقبول ہوتا ہے چاہے خوف خدا کا اس نے نام بھی نہ سنا ہو ایک چوٹ کرنے کے لئے ارز کر رہا ہوں اس کے وجود سے اس کی انداز رہتا ہے لیکن ہم کو خود ہم سننے والوں کو خوف خدا رہا کتنا تو بہار حال ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک پھر سن لیجئے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم لوگوں میں سب سے اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا وہ شخص ہے جس جس جب قرآن پڑھتے سنو تو محسوس کرو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے ایک اور روایت سنیے اسی کے نیچے ایک اور روایت امام غزالی علیہ رحمت اللہ والی نے نقل کی ہے لا يسمع القرآن من اغد اش من من یق ش یعنی خوف خدا رکھنے والے شخص سے زیادہ اچھی آواز میں تلاوت قرآن کسی سے نہیں سنی جاتی قرآن پاک کی تلاوت کا مقصد یہ اب نیچے امام غزالی خود لکھتے قرآن پاک کی تلاوت کا مقصد یہ کہ دل پر یہ احوال پیش آئے اور اس پر عمل کیا جائے ورنہ خالی حروف کو پڑھنے کے ساتھ زبان کو حرکت دینا بہت آسان ہے ایک قاری قرآن کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے استاد صاحب کو قرآن پاک سنایا دوسری بار پڑھنے لگا تو انہوں نے روک دیا اور فرما تو نے میرے سامنے قرآن کریم پڑھنے کو عمل بنا لیا ہے جا 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 کر اللہ عزوزل کے سامنے پڑھ پھر دیکھ کے وہ تجھے کس چیز کا حکم دیتا اور کس چیز منعہ کرتا ہے تو پہلے کہ ایسے معاملات اب تو رسمی کلامی معاملہ ہے اور اب تو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ وہ آفیس بنا دو بچی ہو یا بچہ ہو پھر بچی شادیوں کے اور گھرے لو معاملات نمول جا ہے اور بچے کو پھر قرآن پڑھا کر اس کو یاد رکھوانے کا ذہن کہا ہوتا ہے اس کو اسکول کولج کے سیڑھی چڑھا دیتے اب بول جاتا ہے تو یہ ساری رسمیں اور قرآن کو بلا دینا یعنی اس کو بلا دیا جاتا ہے بلا دینا یہ بہت بڑی اس کی وعیدیں ہیں پہلے کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا میرے پیارے پیارے سائیں بھائیو پہلے رسمی معاملہ نہیں ہوتا تھا پہلے عمل ہوتا تھا تنہچہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ والی نقل کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے وسال ظاہری فرمایا تو بیس ہزار صحابہ اکرام علیہ مردوان کو چھوڑا اس کے حاشیے میں علمی اور نے لکھا کہ شاید اس سے مدینہ تو یہ بات کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مراد ہیں ورنہ وسائل ظاہری کے وقت صحابہ اکرام کی کل تعداد ایک لاکھ چودہ ہزار تھی جیسا کہ دعوت اسلامی کے شاعطی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوع 866 صفحات پر مجتمل کتاب اصلاح اعمال جلد اول صفحہ 115 پر سیدی عبدالغنی نابول سی علیہ رحمت اللہ القوی نقل فرماتے اور یہ سارے کے سارے اہل علم تھے ایک لاکھ چودہ آزار جو تھے اس میں اصلاح اعمال میں لکھا تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآل 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 نے وسائل ظاہری فرمایا تو مدینہ منورہ میں غالباً مدینہ منورہ میں بیس ہزار صحابہ اکرام علیہ مردوان کو چھوڑا جن میں سے چھے کے علاوہ کوئی حافظ نہ تھا ان میں بھی دو کے بارے میں اختلاف یہ روایت سننے ترمیزی کیے جو سیاستہ میں سے اکثر صحابہ اکرام علیہ مردوان اب بعد میں لکھا ہے یہ دوسری روایت نہیں یہ دوسری روایت سننے ترمیزی کیے پہلی روایت المعجب القبیر کیے تو اب دوسری روایت اکثر صحابہ اکرام علیہ مردوان ایک یا دو صورتیں حفظ کرتے تھے جو کوئی صورہ بقارہ اور صورہ انعام حفظ کرتا تو یہ حضرات قرآن کریم ہماری طرح صرف رٹتے نہیں تھے اس کے معانی کے سمندر میں غوتہ زن بھی ہوتے تھے اس کی تفسیر بھی جانتے ہوتے ان کی معنی گہرائیاں ان کو پتا ہوتی جو ہمارے حفظوں کو کیا بڑے بڑے علماء کو اتنی گہرائیاں نہیں پتا ہوتی ورنہ خالی دو صورتیں یاد کر کے صورہ بقرہ صورہ انام یاد کر کے کوئی بولے کہ بہت بڑا علماء ونی معذرت کے ساتھ اگر پورا قرآن کریم حفظ کر لیا ساتھ نے بخاری شریف بھی حفظ کر لی چلیئے دوسری بھی پانچ پندرہ حدیث کی کتاب حفظ کر لی جب بھی عالم نہیں بن جائے گا عالم کے شرائط کچھ اور ہیں یہ وہ صحابہ اکرام ان کی گہرائی میں جاتے تھے علم دین کی ان کو علم دین ہوتا تھا فرائض علوم ان کو معلوم ہوتے تھے دیگر علوم معلوم ہوتے تھے سے زائد بھی جس سے آج ہم لوگ بلکل ہی آ رہی ہیں کورے کورے ہیں دوبارہ لیے کہ میں قرآن سننا جائز ہے بلکہ اچھا ہے اب ہم کو مطلب ہے کہ چونکہ ہم اس کے ترجمہ نہیں جانتے ان کی تفسیر نہیں جانتے ان کی گہرائی نہیں جانتے جو ہم اس میں تدبر کر سکیں تفکر کر سکیں تو خوش آواز سے سنیں کہ اس سے چلو کچھ نہ خوش قرآن کی مخبت بڑھے گی جہنم کی نار کا حقدار ہوگا اسی طرح دینے والا بھی اگر یہ عجرت دے گا تو گناہ گار ہوگا اور خالی کہہ لینے سے کہ ہم شوک سے دیتے ہیں خوشی سے دیتے ہیں اور قاری صاحب یوں فرما کہ میں تبرکن لیتا ہوں تو وہ شراب کا نام مسلم شراب رکھ تو اسی طرح کوئی خوشی سے جوا کھیلے تو جوا حلال نہیں ہو جائے گا خوشی سے کوئی شراب پیے پلائے تو شراب حلال نہیں حرام ہی رہے گی تو اسی طرح یہ خوشی سے لین دین بھی حرام ہی رہے گا صرف اللہ کے لئے پڑھنا ہوگا ماشاءاللہ بابا مجھے میسیج آیا ہے کہ کشمیر میں ماشاءاللہ ڈیڑھ سو کے قریب علماء کرام جو ہیں الحمدللہ موجود ہیں ہمارے اس وقت مدری مذاکرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئے مائے کرام جو ہیں وہ چار سو کے قریب جو ہیں وہ مدین مذاکرے میں تشریف لائے ہوئے بابا سبحان اللہ سبحان اللہ کشمیر چلنا چاہیے ماشاءاللہ بہت ترہاوٹ ہے وہاں تو ماشاءاللہ کشمیر کشمیر ہے بارشیں اور سبزہ زار اور آب شہریں اور بابا اس سے اب میجھے میسی جا رہا ہے گر دیا ہے اچھا سبحان اللہ اس کو مینی یکے بولتے تھے اب یہ مجھے میسی جا رہا ہے کہ یہ مینی باب المدینہ اس کو بولنا چاہیے ماشاءاللہ اللہ کرے یہ بیٹھے رہے ہاں تو تھکنا بھی نہیں اور اس سالہ کے بوندہ مان دی ہو اور آپ بولا کہ چلو بھائے بارش آگئی رحمت کے بارشیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ اگر پانی کے بارشیں ہو گئی تو وہ بھی چلیں گی شام میں بارش ہوئی ہے بابا جی جی اچھا پھر بھی یہ جمع ہو گئے اس کا مطلب یہ بارش سے ٹلنے والے نہیں ہیں بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے سلو علیہ خبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد ساؤتھ کوریا میں آج ہمین بھی بابا وہاں مدینی مذاکرہ سن رہے ہیں اسلامی بھائیوں کے ساتھ اور وہاں پر بھی مدینے کے دو ٹکٹ ہیں بابا آج واہ ماشاءاللہ ہر طرف مدینہ مدینہ سبحان اللہ یہ میرپور وادیہ کشمیر میں کتنے ہیں بارہ ٹکٹ بارہ کئی سنا تھا بابا حج کا بھی ٹکٹ سنا تھا بابا بارہ ایک حج کا بھی سنا تھا اور بارہ ٹکٹ مدینے منورہ کے سنے تھے بابا کیا بات ہے کشمیریوں کی تو قسمت جاگ گئی ہے ماشاءاللہ مرخبہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ مرحمت ماشاءاللہ حج کا نہیں ہے بارہ مدینہ کے ٹکٹ ہے نا بقرب یہ ساتھ کا اشارہ ہے ساتھ کا بھی اشارہ ہے اور خصوصی یعنی ڈیف اس طرح بھائیوں میں مدینہ کا اشارہ ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی سوال چلائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد فقلین اتاری میرا تعلق باب المدینہ جامعہ فیدان اولیہ سے ہے آپ کی برغام میں سوال یہ ہے پیارے بابا جان مدرسد المدینہ کے ایک حافظ صاحب نے بتایا کہ میں الحمد للہ عز و جل عرصہ دراز سے فی سبیل اللہ ہی قرآن سنا رہا ہوں لیکن مجھے مسجد کمیٹی اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ میں سب کے سامنے خالی لفافہ قبول کر دیا کروں تاکہ دیگر سامنے وغیرہ کی بھی ہم نے خدمت کرنی ہوتی ہے آپ تو نہیں لیتے مگر ان کو رقم لینی ہوتی ہے اگر آپ سب کے سامنے اعلان کر دیں کہ میں رقم نہیں لوں گا تو ان کو شرمندگی ہوگی لہذا آپ سب کے سامنے خالی لفافہ لے لیں ان حافظ صاحب کا یہ عمل کرنا کیسا جواب ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ وغیرہ میرا نام سائل عزہ ہے حضرت صاحب کیا حافظ صاحب نماز تراویح میں قرآن سنانے کے پیسے لے سکتے ہیں اگر نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے جبکہ تقریباً ہر مسجد میں ہی حافظ صاحب کے لیے رقم اکھٹا کی جاتی ہے اور خدمت کی جاتی ہے اس کے حوالے سے جواب ارشاد فرمائیے میں محمد زاہید اتاری ہنگن بخشی کابینہ کے شہر مدینت الاولیاء حمل آبا شریف سے عرض کر رہا ہوں پیارے بابا جان مسجد کمیٹی کے افراد جو حافظ صاحب کی خدمت کرنے کے لیے رمضان میں محلے یا مسجد میں چندہ اکھٹا کرتے ہیں ان کو کیا کیا احتیاطے کرنی چاہیے برائے کرم مدنی فول ارشاد فرما دیجئے یہ کوئی بڑا گھمبیر مسئلہ لگتا ہے بابا اے انٹرنیشنل پروبلم ہے اے نہیں کاس پاکستان کے تو کئی حافظ دیگر ممالک بھی زیادہ یوروپین ممالک اور کہاں کہا جاتے ہیں تو اب یہ پروفیشن پروفیشن بن گیا ہے تقریباً بلکہ بعض جگہ منڈیاں لگتی ہیں حافظوں کے چھاٹیاں ہوتی ہیں ہمارے باب المدینہ میں جگہ پتا ہے وہ وہاں سے لوگ آتے ہیں حافظ چھاٹی کر کے لے جاتے ہیں اپنی مسجد پڑھانے کے لئے حافظوں کو باؤ بھی کھولے ہیں اور سب پھر اس کے ہو سکتا ایجنسیاں بھی ہوں گی اس کی خدا بہتر یعنی اب عبادت بھی ایک رسم و رواج بنتی چلی جا رہی ہے تو اس کو پیسے تو یہ سب کیا یہ رسم نہیں ہے تو کیا اب کہاں وہ سوز گداز وہ رققت کہاں ہے پہلے آیتیں سن کر اسی کئی روایتیں کہ وہ لوگوں کی روحے پرواز کر گئی اب ہم خوشعلان قاریوں سے قرآن سنتے ہیں ہماری آنکھ کا نم ہوتی ہے بتا ہی نہیں جلدہ تو بہت بری حالت ہو گئی ہے تو اب یہ کہ پہلے تو وہ سوال ان کا حافظ صاحب پیسے نہیں لیتے اب خالی لفافہ پکڑیں کہ نہیں پکڑیں یہ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ یہ دھوکہ دینا ہوا کہ نہیں ہوا خالی لفافہ پکڑیں گے اس لیے کہ وہ دوسرے کو یوں لگے کہ یہ پیسے لیتا ہے ایک تو دھوکہ ہوا دوسرا آپ کے بارے میں لوگوں کو بدگو مانی کہ یہ بھی بھائی عجرت لیتا ہے اگرچہ عجرت ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے لیکن عموماً تو یہ یہ نا کہ عجرت یہ عجرت ہی ہوتی ہے عجرت بولے نہ بولے وہ اپنی جگہ پر عموماً میں ابھی اس کا خلاصہ کروں گا آگے چل گئے کہ سوالہ دو اور بھی باقی ہیں تو حافظ صاحب کو آخر اس مسجد میں پڑھانے کی کیا کوئی قسم کھائی ہے قسم کھائی ہے تب بھی اس کی کفارے کی صورتیں موجود ہیں پھر یہ کہ اگر وہاں سامعین کو اس کو پتا ہے کہ سامعین کو عجرت دی جاتی ہے تو اب یہ ان کا عجرت میں تحون ہوگا لفافہ خالی لفافہ پکڑنا تیسری بلائی آئی کہ تحون ہوگا تکہ وہ سامعین کے لئے ترقیب بنی رہے سامعین کو شرمندہ تو کیا کہ سامعین کی ناکٹنی چاہیے ابھی اسے لیتا ہے قرآن قرآن سننے گا ابھی اسے لیتا ہے بھلے شرمندہ ہو وہ دینے والے میں شرمندہ ہو اس لیے ایسے موقع پر خالی لفافہ ہرگز نہ لیا جائے بلکہ اس میں میں نے کہا نا دھوکے کی صورت ہے اپنے بارے میں بدگومانیاں لوگوں کو پیدا کروانے کی صورت ہے تیسرا اس سامعین کی حسلہ افضائی ہے دینے والوں کا تعاون ہے کہ ان کی بھی حسلہ افضائی ہے تو بہت ساری خرابی ہیں خالی لفافہ پکڑنے میں پھر اپنا نفس بھی تو مطمئن نہیں ہوتا اس سے خالی لفافہ پکڑنے سے لوگ بولیں گے کہ پیسے دیتا ہے یہ ہوگا نہ کیونکہ جو پیسے نہیں لیتا وہ بھی بعض اوقات فساد سے بچ نہیں سکتا کہ وہ بھی چار آدمی کو بولتا ضرور ہے کہ ماں بدولت پیسے نہیں لیتا بھلے الفاظ یہ نہیں ہے اے میں تو فی سبیل اللہ پڑھاتا ہوں پھر اتنے سال سے پڑھاتا ہوں یہ بھی بتائے گا سننے والا بھول جائے گا پھر دوسرے سال یاد دلائے گا ہاں میں اتنے سال سے پھر اتنے سال ہوگے فری پڑھاتا ہوں تو یہ بھی گویا اللہ کے لیے نہیں پڑھا رہا یہ ریاکار ہے اجرت لینا بھی حرام ریاکاری بھی حرام اگر ریاکاری مطلقا بتانا ریاکاری نہیں ہے لیکن اس میں بھرپور امکان ہے کہ یہ ریا کر رہا ہو ریا کی تعریف پر اگر آپ نظر رکھیں گے تو امید ہے کہ آپ فیصلہ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی ریا کی تعریف یہ کہ عبادت کے ذریعے اللہ کی رضاق والے کام عبادت کے ذریعے کسی کے دل میں اپنی عزت بنانا اپنا مقام بنانا یا عبادت کے ذریعے پیسے لینا دنیا کا مال لینا تو یہ ریا کی تعریف کہ عبادت کے ذریعے یا تو دنیا کا مال حاصل کرے یا لوگوں کے دلوں میں عزت اپنی ڈیلے عبادت کے ذریعے یہ دونوں انہیں تعریف میں آتا ہے خالی مال کے لیے کیا تب بھی ریا جیسے وہ قاری صاحب نے پیسے لی پیسوں کے لیے پڑھا ناتکوان نے پیسوں کے لیے پڑھا تو یہ عجرت حرام بھی اس آدمی ریا قاری بھی ہے ریا کی تعریف میں یہ آ رہا ہے اسی طرح جس نے پیسے نہیں لیے اب یہ لوگوں پر یزار کر رہا ہے کہ میں پیسے نہیں لیتا میں مفت بڑھاتا ہوں ترابی اب خائی نہ خائی یہ دل پر غور کرے یہ نیت چھپی بھی ہوگی کہ لوگ بولیں گے یار واہ اب واہ میں آپ کی بیڑی دوب گئی یہ واہ کی خواہش میں کہ لوگ متاثر ہوں گے مجھ سے واہ پیسے نہیں لیتا ہے بڑے بڑے لیتے ہیں پیسے یہ نہیں لیتا بڑا ایر ماشاءاللہ وہ خوف خدا والا ہے وہ نیک آدمی ہے بابا متاثر تو ہوں گے پیسے نہیں لیتا ہے بابا یہ پیسے نہیں لیتا ہے تو یہ اس کی بیڑی بڑی دوبی کیا اگر یہ اس نیت سے بتاتا ہے کہ لوگوں کے دل میں میری عزت پیدا ہو ورنہ کم از کم اپنے عمل کا اظہار کرنے سے جبکہ کوئی اس کی کوئی شرعی مسلحت نہ ہو شرعی مسلحت کے بغیر اپنے عمل کے اظہار کرنے سے پوشیدہ وہ عمل پوشیدہ نہیں رہے گا تو پوشیدگی کا ثواب تو اس کا ضائع ہوئی گیا اگر کوئی بتانے یہ اچھی نیت نہیں ہے اور ویسے ہی بتا دیا جیسے جس نے کہا میں رجب اور شابان کے روزے رکھتا ہوں اور دل میں ریاکاری نہیں ہے ویسے بولنے کی خاطر بولا انہوں نے بتایا تو اب اس کا عمل پوشیدہ عمل نہ رہا اب اس نے اظہار کر دیا تو اس سے کم از کم یہ پوشیدہ والا ثواب تو رخصت ہوئی گیا کہ وہ پوشید عمل ایک روایت کے مطابق وہ علانی عمل سے پوشید عمل ستر درجے زیادہ ستر گناہ ثواب ہے اس کا تو یہ تو اس نے ضائع کر دیا ہاں اگر اس کی کوئی مسئلہ ہوتے بتانے کی جیسے کوئی پیشواہ ہے اور وہ اگر اس نیت سے عمل بتاتا ہے کہ میرے ماتے تھے ان کو ترغیب ملے عمل کی اگر یہی نیت ہے تو ورنہ میرے مریدین کی تعداد بڑھ جائیں کہ یہ صرف ہاتھ چومتا ہے تو میرے پاؤں چومنا شروع کر دیں اس لئے پیر صاحب نے بتایا تو پیر صاحب کو اس کی پیری مریدی بچا نہیں سکے گی پیر صاحب غصے میں آتے ہوں تو آدھی روٹی کم کر دیں ہاں غصے کی اجادت نہیں ہے یہ مطلب حکم شریعت بتا رہا اگر اس نیت سے کوئی بتاتا ہے کہ میرے مریدین میں میری عزت بڑھ جائے اور میرا ذرا نظرانے میں اضافہ ہو جائے اللہ نہ کرے تو پھر وہ ایسا پیر اچھا بھی نہیں ہوتا تو پیر صاحب بتایا یا استاد صاحب بتایا شاگیردوں کو یا کوئی بھی ایسا شخص کہ جن کو چار آدمی مانتے ہوں جن کی عقیدت اور جن کو فولو کرتے ہوں اتباع کرتے ہوں ایسا شخص اس نیت سے بتا ہے اگر اس کی بھی نیت نہیں ہے بتانے کی تو پھر وہ پوشیدہ سے خارج اور ریاہ کے نیت ہے تو ریاہ گار بنائیے یہ نیت پہلے ہوگی اس کی دل میں نیت کرنی ہوگی میں اپنے مہاتیتوں کو یہ ترغیب دے رہا ہوں تاکہ یہ بھی عمل کی طرف رغبت پائیں تب اس کا یہ بتانا ثواب ہوگا تو یہ تو حفظ صاحب کا آپریشن ہوا کہ جو بتاتے ہیں خالی حفظ نہیں بتاتے ہریک بتاتا یہ میں نے اتنا متعلق کیا میں اتنے روزے رکھتا ہوں اتنے عرصے سے تحجت پڑھتا ہوں میں روز کے اتنے درس دیتا ہوں میں روز کی اتنے عرصے سے نیکی کی دعوت دیتا ہوں صاحب میرا اتنے عرصے سے کافلہ کوئی مسنی ہوا تو میرا مطلب یہ ہو گیا تو میں نے وہ عمل کیا تو میں نے بارہ ماہ سفر کیا تو پچیس ماہ سفر کیا اس اس ملک میں جا کر میں نے نیکی کی دعوت دی اور یہ یہ تکلیفیں اٹھائیں اب یہ کہ یہ دیکھ لیں کہ یہ بتا کیوں ہوں رہا ہے اس لیے کہ بڑا کافلش آئے یہ وقف مدین ہے ماشاءاللہ اس کا پغیر مل گیا اس کو وہاں ہو گئی آخرت کے لیے کیا بچا اگر نیت یہی تھی کہ لوگوں کو بتا ہے تاکہ لوگوں کے دنوں میں اپنی کچھ ویلیو بنے نعوذ باللہ تو یہ ریا ہے دیکھیں یہ مسجد بنانے والے مدرسہ بنانے والے شادی بیعہ کروانے والے یا اس طرح کے جو صدقہ و خیرات کرنے والے افتار و سحری کروانے والے تو کیا یہ سب اس میں آ جائیں گے بابا کہنے کہ بعض عمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو خودی ظاہر ہو جاتے ہیں جس سے کہ بعض عمال آئے تو نماز مسجد میں پڑھنا تو اس کو نہیں کہا جائے گے کہ بھائی مسجد میں چھوڑ لوگ دیکھ جائیں گے تو پوشید عمل کر خفیہ عمل کر تو یہاں اس کو اجازت نہیں ملے گی یہاں مسجد ہی میں پڑھنا ہوگا اور اپنے دل کی اصلاح کرنی ہوگی اب کسی کی بازوں کی کھال یہ میرا لئے کھال کھال کا مسئلہ ہوتا ہوگا کسی کھال نازو گھوتی ہوئی کسی کی سخت ہوگی تو بازوں کو سجدے کا نشان پڑھ جاتا ہے نماز پڑھنے سے تو بازوں کو نہیں پڑھتا اب یہ کہ سجدے کا نشان پڑھ گیا کیا کرے اس کا آپریشن کروائی گا شریعت اس کو مکلف تو نہیں کرے گی اس کے ماتے پہ نشان پڑھا دنیا اس کو نماز ہی بولے گی تو آپ بھلے بولے لیکن یہ اپنے اپنے آپ میں پھولنے سے اپنے آپ کو بچائے تو یوں ہر عمل حاجی ہے حج کرنے گیا تو لاکھوں کے ساتھ اس نے حج کیا اب آئی جانب میں کتنے ویٹے ویدے تو اب یہ کہ اس کا عمل بھی یوں پوشیدہ نہیں رہے گا لیکن اپنے مو سے کہتے پھرنا اس پر اس کو غور کرنا چاہیے کہ کیوں کہتا پھر رہی ہے اس کی نیت کیا ہے انما الاعمال وبالنیات مگر اس وقت اگر میں یہ کہوں نہ تو 99.9 علل اعلان ہونے والے عمل میں نیت کا فساد ہوتا ہوگا کیونکہ عوام کو اس کی معلومات بھی نہیں ہے پھر دل بڑا سخت ہو گیا ہے کوئی بات اثر اس کو کرتی نہیں ہے لاکھ وعیدیں سناو درنے کا نام لیتے نہیں ہیں ہم نہ سدھ رہے نہ سدھ رہے گے قسم کھائیے والا معاملہ عام دیکھا جا رہا ہے برسوں سے بیان سنتے ہوتے ہیں بیچارے پہلی سف میں آ کر بیٹ کر بیان سنیں گے جو داڑی منڈا ہے داڑی منڈا رہتا ہے خشخشی ہے اتی سی وہ اتی رہتی ہے فجر میں نہیں اٹھتا تو نہیں اٹھتا جھوٹ بولنے کی عادت ہے دنیا کی کوئی طاقت جھوٹ کی عادت اس کی چھوڑا نہیں سکتی غیبت کا عادی ہے تو کوئی اس کو بھولا نہیں سکتا غیبت کرنا گورنے کی اور جھاڑنے کی اور بلا وجہ غصہ نافذ کرنے کی عادت ہے ہونی نکلتی اس کی یہ عام نظاریں ہیں اس کے بلکل یہ ہے کہ ہمارے مطبع نے کہ اچھائیاں قبول کرنے کی جو قوت جاذبیت ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے ایسا لگتا ہے بلوٹن پیپر ہوتا ہے پہلے بلوٹن پیپر ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہوگا کہ جو سیاہی چوستا تھا اس کو سیاہی چوست کاغذ بھی بولتے ہیں چوستا تھا لیکن وہ اتنی سیاہی چوست لیتا ہے بعد وقت کیا وہ چوستنے کی صلاحیت نہیں رہی ڈیمیج ہو گیا خلاص پھینکو اس کو جیسے ہمارے ہاں وہ ٹیشیو پیپر ہاتھ پونچ پانچ کے پھینک دیتے ہیں کیا بھی ایسا صاحب وہ مستعمل ہو گیا ڈسپوزہ لے یہ پھینکو اس کو تو ہم لوگ بھی ڈسپوزہ لائٹم ہو گئے ہم میں بھی جاظمیت کی ہے اب صلاحیت ہے نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے کوشش ہر دم جاری رکھنی چاہیے اور عمل بڑھاتے رہنا چاہیے پوشیدہ رکھنے خفیہ رکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے تو خیر وہ حفظ صاحب کی بات چلی تھی تو اب یہ کہ دیگر دو سوالات تھے ان میں دونوں ایک ہی طرح کے تھے ملتے جلتے تھے حفظ صاحب کو اجرت پر تراوی پڑھانا کمیٹیوں کا اس کے لئے چندے کرنا پھر یہ نہیں پوچھا کہ اس کام کے لئے چندہ دینا کیسا حفظ صاحب کا اجرت پر پڑھنا حرام کمیٹی والوں کا پڑھانا حرام اور جان بوجھ کر اسی کام کے لئے چندہ دینا یہ بھی حرام سواب نہیں ملے گا گناہ ملے گا جھٹکا بڑا لگا ہوگا تو یہ بھی کرتا ہے وہ مولانا بھی کرتا یہ مولانا بھی کرتا تو جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی بات پر عمل کرو کس مولانا کا پڑھا ہے کونسی مسجد کے پیش امان کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اچھا مدینے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں سمجھا ہے پھر اس کو عمل کریں کہ میرے آقا حلاظت رحمت اللہ تعالیٰ بے شک نائبِ رسول تھے بہت بڑے عالی مفتی فتح و رضویہ شریف انہوں نے فتوے دیئے اس کے اس کو وہ ایک رسالہ مکتب دل مدینہ نے شایع کیا ہے نات خواہ اور نظرانہ اس میں اس کے حوالے موجود ہیں دلائل موجود ہیں پڑھ لیجئے تو تراوی کی بھی عجرت کے بارے میں فیدانِ رمضان فیدانِ سنت جن لبل میں بھی اس کے آقام دیئے ہوئے تو یہ جھٹکا نہ کھائیں کہ قرآنِ کریم پڑھنے پڑھانے کی تراوی قرآنِ کریم پڑھنے کی تلاوت نہ کہ وہ تعلیم تعلیم کی عجرت جائز ہے امامت کی عجرت جائز ہے تدریس کی عجرت جائز ہے موزنی کی عجرت جائز ہے لیکن ثواب نہیں ملے گا جو عجرت لے گا اس کو یہ الگ مسئلہ ہے دیکھیں عجرت جائز ہے کیونکہ وہ حال حضت فرماتے ہیں کہ امامت کے بارے میں یہ سے فرمائے کہ امامت اپنی بیچ چکا جو تنخواہ لیتا ہے ثواب نہیں ملے گا گناہ نہیں ملے گا پیسے مل جائیں گے تو بہرحال یہ ہے کہ تراوی کی عجرت بھی حرام ہے کیونکہ تراوی میں قرآن سنانا یہ شرط تو نہیں ہے نا اگر قرآن نہیں سنائیں گے تو ٹھیک ہے علم طرح پڑھ لیں گے اگر کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ملتا صحیح قرآن پڑھنے والا اور فی سبیر اللہ پڑھانے والا ٹھیک ہے نظام اسلام کا بگڑے گا نہیں علم طرح ہو جائیے دیکھیں نمناک رکھنے کے لیے دنیا وہ دکھانے کے لیے بہترین قاری لانا اور اس طرح کرنا یہ اور پھر وہ تو جا میں آتا ہوں باغم باغ چھے دن میں ختم کر دیا تو پانچ دن میں ختم کر دیا ارے بھائی فنا دو کمپیٹر ہے تین دن میں ختم کر دی تراویہ رسم تراویح یعنی تین دن میں قرآن ختم کر دیا اس نے کیا پڑھا سننے والے نے کیا سمجھا یا علمون تعلقویں اس کے سن کو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قرآن تھوڑی ہے خدا جانے کیا آئی ہے تو تراوی میں دو قرآن ختم کرنا یہ سنت موقع دا ہے جہاں ختم ہوتا ہے پڑھانے والا سننے والا ملتا ہے تو وہاں اس صورت ہے کہ سنت موقع دائی تو قرآن پڑھے اب حروف چبا گیا تو ایسا دو پڑھنا حرام ہے ایک حرف بھی چبا گیا پورا قرآن صحیح پڑھا ایک حرف چبا گیا تب بھی سنت تو رہ گئی نا ستائیس دن میں پورا قرآن نہیں ہوا نا یہاں تو ایک حرف کی بات کیا ہے دھوا دھپ ہاں واقعی اگر کوئیسا صحیح پڑھنے والا ملتا ہے اور تین دن میں ساری رات آپ سب مل کے لگے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں اور وہ صحیح پڑھتا ہے اس کے تجوید کے جو کم از کم وہ قوائد جن کا لحاظ ضروری ہے جو واجب ہیں تو ٹھیک ہے تین دن میں پڑھیں آپ لیکن ایسا کوئی سنا نہیں ہے یہ تو پھر باگ جائیں گے یہاں تو ستائیس بھی کو بھی ختم کرنے والے اگر کوئی اچھے کاری صاحب مل جائے نا کہ مجھے تو اس کا پتہ ہے نا یہ میرے اپنا فیلڈ یہی ہے نا مذہبی فیلڈ امامت کا فیلڈ حافظوں کا قاریوں کا سب نظارے کیے میں میں نے ان کے قصے بھی دیکھیں ان کے باتیں بھی سنیئے ان میں سارے کجالیک سلیک بھی رہی ہے ان کے بھی حساب کتاب مجھے کافی معلومات ہے تو ان میں اگر کوئی اچھا قاری ہو نا مجھے اس کا پتہ ہے کہ بہترین قاری ہو اور وہ اگر تلاوت کرے نا تو لوگ نہیں سنتے مجھے قاری صاحب یاد آ رہے ہیں اب خدا جانے وہ حیات ہیں میرا ان سے رابطہ نہیں ہے زیارت کی ہے میں نے بہت پہلے کی ہے حضرت مولانا قاری خیر محمد صاحب اللہ تعالی ان کے درجے بلند فرمائے کروڑ و رحمت نے نازل فرمائے بہت اچھے قاری تھے حیات ہے بابا الحمدللہ مفتی آدم پاکستان حضرت مولانا قاردن صاحب ان کے بیجے تراوی پڑھتے تھے آپ کو یاد ہے جی بابا بلکل یاد ہے بابا ان کے بیجے تراوی پڑھتے تھے ان کو بلاتے تھے اور ان کے بیجے گیدرنگ نہیں ہوتی تھی تراوی پڑھنے کے لئے لوگ ہی نہیں آتے تھے اس لئے کہ یہ صحیح پڑھتے تھے قاری خیر محمد صاحب دامت برکات ملالیہ اللہ ان کی اللہ کرے مجھے زیارت نصیب ہو جائے میں ان سے بڑا متاثر ہوں کہ یہ صحیح قرآن پڑھتے تھے ہر قاری صحیح قرآن پڑھتا ہے لیکن بیچارے بھیک جاتے ہیں مصیبت یہ جو نہیں بھیکتے وہ نہیں بھیکتے لیکن میں جو بھیکتے ہیں ان کی بات کرتا ہوں سب تھوڑی بھیکتے ہیں ایک سے اچھا پڑھنے والے قرآن درست قرآن پڑھنے والے قاری موجود ہوں گے جو مجھے سنوی رہے ہوں گے یہ تراوی میں بیچارے آنزمائش پا جاتے ہیں تو وہ قاری خیر محمد صاحب دامت برکات ملالیہ یہ کیونکہ درست قرآن پڑھاتے تھے تو مفتی آدم پاکستان یہ صحبت میں رہا ہوں میں کچھ نہ کچھ ان کا مجھے پتا ہے یہ بیچارے بہت بہت محتاط اور تقوے والے تھے یہ نہیں پڑھ سکتے تھے کسی کے پیچھے اس طرح تراوی اجرت والوں کے پیچھے یا یہ جو قرآن غلط پڑھتے ہیں ان کے پیچھے اور اس طرح وہ بچتے تھے ان سے قاری خیر محمد صاحب یہ وہ ترقیب فرماتے تھے دیکھ بات وہ یہ کہ نمازی بھانگ جاتے ہیں کہ نمازیوں کو بھی وہ تو جا میں آتا ہوں والا چاہیے وہ گھڑی دیکھیں گے کہ یار ادھر پچیس منٹ میں تراوی ختم ہوتی ہے تو ادھر چلتے ہیں ادھر تو یار مرانا بہت لمبی کرتا ہے چالیس منٹ لے لیتا ہے فلم کے تین گھنٹے میں سے اگر پندرہ منٹ کے سین گھڑ جائے کہ آپ پندرہ تین گھنٹے میں دو یار یہ سین گھڑ دیا وہ سین گھڑ دیا چھوڑو یار قرآن کریم پڑھنے میں یا سننے میں دل نہیں لگتا کتنی بڑی یعنی کہ ہماری شامت ہے حسن بسری علیہ رحمت اللہ القوی کے قول ہے جن میں یہ ہے کہ جس کا جس کو تلاوت میں لذت نہ آئے ذکر اللہ میں لذت نہ آئے سجدے میں لذت نہ آئے اس پر دروادہ بند ہے اللہ اللہ اب وہ کہے کا دروادہ بند ہے یہ اللہ عبد الرازی دی یہ نہیں لکھا کہ یعنی علم میں ہو سکتا ہے کوئی ایک دو اور بھی میرے گا دو افرال وہ اور بھی لکھیں میں جو میں بھول رہا ہوں اس میں تو یہ ہم لوگ کیا ہوگا ہمارا ہم کو واقعی لذت نہیں آتی بھاگنے ہی کی کرتے ہیں ہم لوگ دل لگتا ہی نہیں ہے گپے دو گھنٹے تک کھڑے کھڑے ماریں گے پتہ بھی نہیں جانتا ٹیم پاس ہو جاتا ہوتل میں شپ کے لیے بیٹھ جائیں گے ٹی وی کے آگے گناہوں پر چینل کھول کے بیٹھ جائیں گے اور گھنٹوں سرف کر دیں گے لیکن اللہ اور رسول کے ذکر میں اپنا دل لگتا ہی نہیں یہ تو ان کی بات کر لینا لمبی بوت کرتا ہے مولانا چکنی بوت کرتا ہے یار مسلح نہیں چھوڑتا مائک نہیں چھوڑتا یہ نہیں چھوڑتا یہ مطلب اس طرح ہم لوگ اسے بیزار لوگ ہیں جس کی انتیاں نہیں آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ ہمارا اس کی یاد میں دل لگ جائے بپا آپ ان کی بات کر رہے ہیں آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں جو تراوی پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور یہ حرکتیں کرتے ہیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اکثریت شاید تراوی نہیں پڑھتی وہ الگ اور پھر جو کچھ ہے وہ الگ ماشاءاللہ اتنے لاکھوں لاکھ کی تعداد میں امید کرتا ہوں کہ اس ومدنی چینل پر ہے آپ کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ خود ان کی اپنی عوامی ریکوائرمنٹ جس کو اب اس وقت آپ بیان فرما رہے ہیں یہ بھی تو ایک مرض ہے نا کہ لوگ اتنے ایک تو تراوی کی بات ہے نا عام نماز میں بھی اگر امام صاحب تھوڑا سا لمبی قرآت کر دیں تو ان کو عشاء بھی اتنی جلدی والی چاہیے ان کو فجر بھی جلدی والی چاہیے یعنی جو نمازی ہے ان کی یہ کیفیت ہے نا بابا تو عام پورے سال جو قرآن مجید پڑھنے سیکھنے سمجھنے سننے کا جو ہمارا مزاج ہے تو وہ رمضان المبارک کے آتے ہی تراوی کے نام پر تبدیل کیسے ہو جائے اب تو باقاعدہ مساجد کے اندر اتمام کیا جاتا ہے عوام زیادہ جمع کرنے کے لئے انتظامیہ اس بات کے لئے زیادہ اتمام کرتی ہے کہ ہم پورا قرآن یہ روز کا سوا پا رہا ہوگا تو اس میں پبلک ٹوٹتی ہے علم طرح کر رہا ہوتا ہے کہ پبلک آتی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ واقعی پبلک آتی ہے یعنی جس مسجد کے بارے پتہ چل جائے نا کہ یہاں پر عشاء کی جماعت سے لے کر وطر کے سلام پھرنے تک بیس یا پچیس میٹ کے اندر اندر یہ فارغ کر دیتے ہیں یعنی بعض اوقات سے عجیب قسم کے جملے میرے کانوں نے سنے امام صاحب بیس منیٹ میں مسجد کے باہر نکال دیتا ہے بیس منیٹ میں مسجد کے باہر نکال دیتا ہے اے سا یار اپنے دو درج بھاگتے ہیں بھائی اپنے کو درج مجھا آتی ہے بیس منیٹ میں خلاص باہر نکلو ختم یہ مزاج عوام کا ہے علم طرح جہاں ملتی ہیں وہاں بھی دھوڑتے ہیں باہر جگہ میدانوں میں علم طرح کے اسکول کے کمپاؤنڈ میں علم طرح کے اور اتمام ہوتے ہیں کہ وہی وہ بنگلے میں یا علم طرح تو وہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ جلدی جلدی اب بیس پچیس منیٹ کے اندر عشاء کی جماعت عشاء کے پہلے فر سے لے کر وطر کے سلام تک ہمیں آپ بیس سے پچیس منیٹ کے اندر اندر فارغ کر دیں آپ اب آپ غور کیجئے تو یہ مزاج عوام کا ہے بابا ایک مسجد میں ایک مسجد میں دو دو جماعتیں بھی اس طرح ہوتی ہیں کہ نیچے پورا قرآن پاک سنایا جا رہا ہے اور اوپر فرس فلور پر علم طرح سے جو ہے تراوی ہو رہی ہے اور رش کہاں ہوتا ہے ظاہر ہے اوپر ہی ہوتا ہے پانچ یا وہ پانچ روزہ تراوی پڑھ کر پھر وہ علم طرح والی میں شامل ہو جاتے ہیں بہرحال یہ کہ تراوی سنتِ موقع دا ہے اور رمضان شریف پہ پورا مہینہ پڑھنا ہے قرآن کسی نے ختم کر لیا چاہے ایک دن میں کر لیا تب بھی وہ روز ہی تراوی سنت ہے اور عشاء کی نماز تو فرض ہے چار فرض ہیں دو سنتِ موقع دا اور تین وطر ہے نا یہ تو سب ویسے ہی سارا سالی پڑھنے ہوتے ہیں